دوستو سب سے پہلے آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل یا آپ کے پاس جو کمپیٹر ہے اس سے آپ گوگل میں جائیں گے اور گوگل میں سیدھا لکھیں گے ایف بی آر جوپس تو آپ کو جیسے آپ ایف بی آر جوپس لکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جوپس کی ایڈوٹیزمنٹ آپ کو نظر آئے گی آپ نے نیچ نیچے جانا ہے اور یہاں ایف بی آر کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں گے جب آپ ایف بی آر کی اوفیشل ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کسٹمز ویکنسیز کے نام سے ایک فولڈر بنا ہے اس کو کلک کیجئے گا جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایڈوٹیزمنٹ کھل گئی اس کو پہلے ہم سوڑا لارچ کر لیتے ہیں تاکہ صحیح سے نظر آئے تو دوستو اس جوپس کی ڈیٹیلز میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ جوپس جو ہیں آپ ریلیونٹ پروینسز ریجن اور ڈسٹرک کے لحاظ سے ہوں گی اور اس میں تین ٹائپس کی جوپس ہیں ایک ہے آپ کی ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جوکہ بی پی ایس 14 کی جوپ ہے اس کے علاوہ سپائی کی جوپ پوسٹیں بھی ہیں اور نمبر تیسرے پہ ڈریور کی پوسٹیں بھی ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کونسی ریجن کی پوسٹیں ہیں سب سے پہلے ڈائریکٹ ریٹ جرنل آف کارٹ ٹرانزٹ ٹریٹ جو کراچی میں ہے اس کی پوسٹیں ہیں اور یہ جو ہے یہ کوٹا سسٹم کی یہاں پہ ڈسٹریبوشن بھی بتا رہا ہے کہ کتنی پوسٹیں کہاں پہ ہیں یہاں پہ میرٹ میں تین مطلب ٹاپ لیول پہ جوائیں گے ان کے لئے تین پوسٹیں ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ کی میرٹ کی پوسٹیں ہیں سپائی کی صحیح ہے اور سپائی کی پوسٹوں میں وومن کا کوٹا بھی ہے اس کی چھ سیٹیں ہیں اور پھر مائنورٹی کوٹا بھی ہے اس کی بھی تین سیٹیں ہیں پھر ڈریور کی ٹوٹل سات سیٹیں ہیں جو کہ میرٹ پہ ہوں گے میرٹ کا مطلب کہ جس کے بھی اچھے نمبر آئیں گے اس کو اٹھایا جائے گا اس میں مائنورٹی اور وومن کا کوٹا شامل نہیں ہے کوئی بھی بھی ویسے اپلائے کر سکتا ہے اسی طرح جب آپ نیچے جائیں گے تو ڈائریکٹ ریٹ آف ٹرازٹ ریٹ پشاور کی جوبز کی آئیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ candidates having domicile of all districts of Khyber Pakton Corp Provence including merge districts یہ فارٹا اور پارٹا وغیرہ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی data entry operator کی دو سیٹیں ہیں سپاہی کی 48 سیٹیں ہیں اور driver کی 3 سیٹیں ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا اسے ساپ سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں پھر کوئٹا کی پوستیں بھی آئیں گے نیچے پھر کوئٹا کی پوستوں کے بعد آپ کے گوادر کی پوستیں ہیں گی اور یہ سب کی ہر جگہ پہ سیم پوستیں ہیں ٹھیک ہے تینی میند پوست آئی ہوئے ہیں ایک data entry operator کی اس کے لیے یہ all districts of all civil districts of گوادر کیج پنگور لشبیلا اور آرانال eligible to apply اور اسی طرح اگر نیچے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوست جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں کی بھی پوستیں آئی ہوئی ہیں اور only districts of candidates having domicile of district یہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سوانج میں آئیے بی پی ایس جو ہے یہ grade ہے data entry operator grade 14 کی پوست ہے ٹھیک ہے اور جو سپائی ہے وہ grade 5 کی پوست ہے اور driver جو ہے وہ grade 4 کی پوست ہے اور یہ number of vacancies یہاں پہ ایک پوست ہے سپائی کی باعث ہیں اور driver کی ایک پوست ہے اور یہ سپائی میں دو ومن کی پوست ہیں اور ایک minority کا کوٹا ہے باقی جو ہے وہ سارے merit پہ ہوں گے سہی ہے اور صرف گلگت بلتستان والے اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح دوستو آپ دیکھتے جائیں گے تلاہور کی پوستیں بھی ہیں اس میں پشاور کی بھی ہیں پھر نیچے کوئٹا کی بھی ہیں آپ depend کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں اور کونسی department کے کونسی region میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اب یہ collectorate of customs گوادر کی بھی آئی بھی ہیں یہاں پہ صرف سپائی کی پوستیں ہیں پھر آپ کے ملتان میں انفورسمنٹ وہاں پہ بھی سپائی کی پوستیں ہیں پھر آپ کے کوئٹا میں آ جاتا ہے directorate of intelligence and investigation customs اس کی بھی سپائی کی پوستیں ہیں پھر نیچے دوبارہ سپائی کی پوستیں ہیں اور یہ لاہور میں directorate of law and prosecution یہاں data entry operator کی پوست ہے اور نیچے ہے پشاور کی بھی پوست ہے اور وہاں پہ بھی data entry operator کی پوست ہے تو آپ اپنے ریجن اور پروینس کے حساب سے ان میں اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اب اس کے الیجیبیل الیجیبیلیٹی پہ ہم آ جاتا ہے کہ الیجیبیل کیسے آپ ہوں گے data entry operator کی لیے آپ نے اپنے second class بی او آپ کا ہونا چاہیے جس میں computer science physics mathematics statistics economics ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کی جو speed ہے وہ 10,000 کی depression کی depression on computer اس کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 40 45 words per minute ٹھیک ہے تو یہ آپ calculate کر لی جائے گا اور اس کی آپ practice کر لیں تاکہ data entry operator کی بہت اچھی پوست ہے اور یہ آگے ان کے promotions وغیرہ بھی بہت جلدی ہوتے ہیں اور یہ most important پوست ہے باقی جو سپائی کی پوست ہے اس کے لیے آپ کا physical standard بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ height کتنی ہونی چاہیے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور driver کی پوست کا بھی آپ نے primary pass ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ کے پاس valid license ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ کی آجاگے information کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے all those candidates are advised to apply online ٹھیک ہے online آپ نے apply کرنا ہے آپ national jobs portal link یہاں پر given ہے اس پہ آپ جائیں گے اور یہاں سے آپ apply کریں گے دوستے پہلے ہم last date پہ آجاتے اس کے بعد ہم باقی چیزیں دیکھتے ان پوسٹوں کی apply کرنے کی last date جو ہے 26 February 2022 ٹھیک ہے آپ نے اس سے پہلے apply کرنا ہے اور یہاں پہ age relaxation پہ لکھی ہوئے جو کہ گورنمنٹ کے حساب سے قانون کی مطابق ہوتی ہے کہ disabled کے لیے 10 ڈیرز کی relaxation ہے اور گورنمنٹ سرونٹ کے لیے 10 ڈیرز کی ہے اگر آپ فاٹا اور بلوچستان کی کسی ایریا سے آپ یا گلگت بلوچستان کی ایریا سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کوئی یہاں سے آپ کو لنک پہ کلک کریں گے اور ایک پورٹل کھلے گا نیشنل جوپس پورٹل جو کہ گورنمنٹ آف آکستان نے بنایا جس میں اور بہت ساری قسم کی جوپس ہاتی رہتی ہیں وہ بھی اس ہی بزنس انیلسٹ کی جوپ ہیں اس طرح کر تو آپ ان جوپس کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو آپ ہیں ایک اپلائے ناو اور ایک ایک جوپ ڈیٹیلز جوپ ڈیٹیلز میں ساری جی ڈی وغیرہ جوپ ڈیسکریپشن باقی چیزیں ہوتی اور پوسٹ دیوی سہی یہ پشاور کا ہے یہ پشاور کے ڈریور کا ہے یہ سپاہی کوئٹا اس طرح جس ایریا سے آپ تعلق ہے اپنے اپلائے کرنے ٹھیک ہے دوسرے علاقے والوں میں دوسرے صوبے والے میں بلکل اپلائے نہیں کرنا اس میں آگے چل کے ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا یہ سپاہی کوئٹا کی ہے یہ آپ کے پشاور کی ہے لہور کی تو جس بھی پوسٹ پہ اپلائے کرنا ہو ہم بیلیٹ وہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے اگر ابھی ہم کراچی کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ کراچی کی پوسٹ ہیں صحیح اگر اپنے سپاہی میں اپلائے کرنا ہے تو پہلے یہاں پہ جائیں اپنے یہاں پہ کریں گے اگر اپنی ٹریور میں اپلائے کرنے تو یہاں سے کریں گے اگر data operator میں اپلائے کرنے تو یہاں سے کریں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے دو option ایک view job details اس پہ آپ click کریں گے تو job details آجائے گی کہ regular post ہے age relaxation کتنی ہے BPSS کا کیا ہے total vacancy 63 no experience required qualification بھی اس میں آتی ہے qualification metric ہو اور باقی یہ height وغیرہ اس میں یہ چیز سواب کیا جائے اور کوٹا میں کیا ہے رننگ میں آپ کا ہے کہ male candidate will have to cover 1 kilometer distance 1 kilometer آپ نے distance cover کرنا 7 minutes میں اور female کے لیے 1 kilometer 10 minutes میں اسی طرح اگر آپ کسی اور post پر اپلائے کرنا چاہتے تو اس پہ بھی آپ کر سکتے date entry میں کریں اس پہ کریں اب یہاں سے آپ لاغ ان ہونے ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنا form فیل کر سکیں جب آپ لاغ ان ہوں گے میں نے جس لاغ ان ہوا ہوں تو مجھ سے اس لئے دوبارہ ڈیٹیل نہیں مانگے گا تو مجھ صرف یہاں پہ اپنا in ac number لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا email address لکھنا اور یہاں پہ پہ password لکھنا ہے جب یہ تین چیزیں میں لکھ دوں گا تو یہ automatically میرا login ہو جائے گا پھر مجھے mail آئے گی تو دوست کو جیسے ہی آپ اس پر sign in کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایمیل آجائے گی ٹھیک ہے وہ email آپ کو جو آپ نے اپنا email address دیا ہوگا اس ہی میں آئے گی اور وہ پہ link دیا ہو ہوگا کہ اپنے activate my account تو جو ویب سائٹ ہے اس کے طرح آپ sign in ہو جائیں گے جب آپ sign in ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آپ profile ہے سب سے سرکس طرح آپ کریں گے اور جو جو details ہیں وہ آپ دے دیں گے جب آپ details complete ہو جائیں گے تو آپ automatically یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے میری CV 40% complete ہے profile کیونکہ میں personal data بھی put نہیں کہ picture ڈالیں گے personal information ڈالیں گے picture ڈالیں گے اس کے بعد address information پھر education پھر field of experience اور work experience اور اس کے بعد skills training یہ چیزے یہ آپ نے one by one ساری fill کرنی ہے جب آپ ساری fill کریں گے تو اس کو submit کر دیں گے جیسے آپ submit کر دیں گے تو آپ فارم online submit ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے test کی تیاری کرنی ہے اور جو سپائی میں جن دوستوں نے اپلائی کیا ہے وہ ضرور بھاگنے کی تیاری کریں اور کیونکہ ان کی training بہت پاس سپائی اور ڈریور کی پوسٹوں پر ضرور اپلائی کریں اور اگر آپ ڈریور ہیں تو آپ کے پاس آپ کا لائسنس ضرور ہونا چاہیے اور آپ اپنی پریکٹس بھی جاری رکھیں اور انشاءاللہ میری یہی آپ دے سکھاؤں ٹھیک ہے دوست